بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے خطبت میں حاضر پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا کیونکہ پنجاب کے ملازمین اور خصوصاً پینشنرز اس بارے میں خاصے پریشان ہیں کہ شاید ان کی تنخواہیں اور پینشن وفاق کی طرز پر نہ بڑھائی جائیں تو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نگران پنجاب حکومت نے کل انیس جون بروز پیر کو کابینہ کا اجلاس ملالیا ہے وزارت خزانہ حکام کے مطابق کابینہ پیر کو چار بجے سہ پیر جیو اور ایٹ کلب میں بجٹ اجلاس کرے گی اجلاس میں کابینہ اور اکین چار ماہ کے بجٹ دوہزار تیس کا جائزہ لیں گے چار ماہ کے اخراجات اور دیگر معاملات کی منظوری دی جائے گی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں نگران وزیر اللہ خود یا نگران وزیر اطلاعات بجٹ پریس کانفرنس کریں گے جہاں تک تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کا تعلق ہے تو کنفرم اطلاعات ہیں کہ صوبائی ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن وفاق کی طرز پر بڑھائی جائیں گی اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اپنے گزشتہ دورہ لاہور کے دوران نگران وزیر اعلا محسن نکوی کے ساتھ اس سلسلہ میں ایک اہم میٹنگ بھی کر چکی ہیں جس میں انہوں نے ہدایت دی تھی کہ ملازمین اور عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ سہولیات اور ریلیف فرہم کیا جائے تو اطلاعات یہ ہیں کہ صوبائی ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن وفاق کی طرز پر بڑھائی جائیں گی یعنی گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں پینتیس فیصد اور گریڈ سترہ کے اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں تیس سی ست اضافے کا اعلان متوقع ہے جبکہ پینشنرز کی پینشن میں وفاق کی طرح ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کیا جائے گا اس کے لئے تنخواہوں اور پینشن کی مد میں تین سو پچاس ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے یہ اخراجات مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے ابتدائی چار ماہ کے لئے ہوں گے ملازمین اور پینشنرز میں تشویش اس حوالے سے پائی جا رہی ہے کہ گزشتہ دنوں میڈیا پر یہ خبر عام چل رہی تھی کہ شاید پنجاب کے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنرز کی پینشن میں وفاق کی طرز پر اضافہ نہ ہو کیونکہ محکمہ خزانہ پنجاب نے پینشن میں اضافہ کرنے کے حوالے سے ہاتھ کڑے کر دیئے تھے اور کہا تھا کہ خزانہ اس حوالے سے اخراجات کی اجازت نہیں دیتا